ہلو نمسکار آدھار سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو آج کے کارکرم میں دیش کے جو حالات ہیں جس طرح سے حالات بنائے گئے ہیں جس طرح سے سامپردائیتہ کو سسٹم کے اندر شامل گیا ہے جو بہت ہی تکلیف ہے کہ میں خلق ہے ایک واقعہ ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر کے رکھ کیا ہے یہ واقعہ ہے مدھے پردیش کے بیتول علاقے کا دیپک پندیلے ایک وکیل جن کو پولیس نے داری ہونے کی وجہ سے مسلمان سمجھ کر کے غیر معمولی ایسی پٹائی کی کہ وہ اس کی جان خطرے میں پڑتی اور پھر بعد میں کہا گیا کہ صاحب آپ کو مسلمان سمجھ لیا گیا تھا اس لیے آپ کی پٹائی ہوئی یہ بہت ہی خاک بات ہے اس ملک میں پر اور اس کے علاوہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے خاص مہمان ہیں ودود ساجد صاحب جو ہمارے اکثر پروگراموں میں قانون کی خبروں پر نظر رکھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو اور غیر معمولی ان کا اس معاملے میں جانکاری ہے ایکسپرٹیز ہے اس سے پہلے کہ میں ودود ساجد صاحب سے آگے آپ کی ملاقات کراؤں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ودود ساجد صاحب کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ہوئے لنک پر ان کا ایک چینل ہے ویوز نیٹورک انٹرنیشنل آپ اس پر جا کر کے ان کی اور زیادہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ریگولر ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ودود ساجد صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ بتائیے کہ یہ واضح کیسے ہوا کیا ہوا آخر اس کے کیا معنی سمجھے جائے پہلے اس کا سکونس سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ملک بھر میں کیا ہو رہا ہے خاص طور پر پولیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے یہ 23 مارچ کا ایک واقعہ ہے بیتول ایک جگہ ہے مدہ پردیش میں وہاں کے ایک مقامی وکیل ہے دیپک بندلے کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے ان کی تو لیادہ انہوں نے ایک داڑی رکھی ہوئی ہے ان کی داڑی بہت گھنی ہے لمبی ہے اور کالی ہے اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ کوئی مسلمان نوجوان ہے 23 مارچ کو وہ ہسپتال جا رہے تھے جس وقت لگڈاؤن کمپلیٹ نہیں تھا لگا ہوا پورے ملک میں لگڈاؤن نہیں تھا بلکہ صرف سیکشن 144 تھا اور سیکشن 144 کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پانچ لوگ ایک جگہ جمانا ہو یہ پانچ لوگ ایک ساتھ کہیں سفر نہ کر رہے ہوں جا نہ رہے ہوں پیدل اور بات نہ کر رہے ہوں سڑک پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وکیل اکیلا تھا دیپک بندیلے اور یہ بہت کئی بیماریاں ہیں ان کو ڈائیبیٹیک ہیں یہ اور بھی کئی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر کا مرض ہے تو یہ ہسپٹال جا رہے تھے شام کو ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس راستے میں ان کو مقامی پولیس نے روکا اور ان سے پوچھا اپنے اسٹائل میں کہ کہا جا رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ہسپٹال جا رہا ہوں میں بیمار ہوں ڈائیبیٹیک ہوں بلڈ پریشر کا مجھے مرض ہے تو میں چیک کرانے کے لیے جا رہا ہوں تو ان سے فوراں کہا گیا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ون فورٹی فور لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بجتمیزی شروع کر دی اسی دوران ان کو بہت تیز تھپڑ مارا کسی پولیس والے نے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے زیادہ سے زیادہ سیکشن 188 میں ڈیٹین کر سکتے ہو اور اس کی کارروائی کر سکتے ہو میں عدالت میں تمہیں نپٹ لوں گا اس طرح سننا تھا اس پر پولیس والوں کو اور غصہ آیا اور دیپک بندیلے کی اور پٹائی شروع کی ان کا کہنا یہ ہے کہ دس پندرہ پولیس والے ان کو جھپٹ پڑے لا تو غصوں سے ان کی مرمت ہوئی جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور یہ کہا کہ میں وکیل ہوں اور میں تمہیں عدالت میں گھسٹوں گا یہ سننے کے بعد پولیس والوں کو تھوڑا سا ان کا غصہ ذرا شاند ہوا اور انہوں نے مار پٹائی بند کر دی لیکن اب تک ان کے کان کا پردہ پھٹ چکا تھا اور کان سے بہت تیز خون رس رہا تھا اب آگے کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوراں میڈیکل میڈیکو لیگو ریپورٹ جیسے کہتے ہیں میڈیکل ریپورٹ تیار کرائی اور چوبیس مارچ کو چوبیس مارچ دوہزار بیس کو ڈسٹک سپرینٹرننٹ اور ڈی جی پی کے یہاں شکایت درج کرا دی کہ میرے ساتھ یہ یہ معاملہ ہوا ہے پولیس والوں کے نام کے ساتھ انہوں نے ریپورٹ درج کرائی اس کے علاوہ انہوں نے مدہ پردیش کے چیف مینیسٹر مدہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بار ایسوسییشن ہومن رائٹس کمیشن ان تمام کو انہوں نے شکایت بھیجی اپنی اور اور آر ٹی آئی لگائی کہ جو سی سی کی وی پوٹیج ہیں اس جگہ کے وہ مجھے دیے جائیں آپ یہ دیکھیں کہ چوبیس مارچ سے سترہ مئی تک سولہ مئی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ان کے پاس کوئی پولیس نہیں آئی ان کو کوئی فون نہیں آیا لیکن سترہ مئی کو ان کے پاس چار پانچ پولیس والے آتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ڈسٹک سپرینٹرنڈرنٹ اور پولیس اور ڈی جی پی یا اس سے بھی اوپر کے افسروں کے بھیجے ہوئے ہوں گے چونکہ ان دو مہینوں میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی لیکن جب ہومن رائٹس کمیشن اور بار ایسوسییشن اور دوسری جگہوں سے دباؤ پڑا چونکہ انہوں نے اپروچ کیا دیپک بندیلے نے تو تب ان کے گھر پہ سترہ مئی کو پولیس آئی یعنی ٹھیک دو مہینے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک وکیل کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دو مہینے کے بعد پولیس جاگتی ہے سترہ مہینے کو ان کے گھر پہ پولیس آئی پہنچے جن میں کافی سینئر پوزیشن کے لوگ تھے انسکرٹر بھی تھا ہیڈ کاسٹر بھی تھا تو بہت دیر تک یعنی پانچ منٹ میں ان کا بیان ریکارڈ کرنا تھا ون سکٹی سکس میں یا جس دھارہ میں بھی پولیس چاہتی تھی اس دھارہ میں ان کا بیان ریکارڈ کر سکتی تھی کہ ان کے ساتھ 23 مارچ کو کیا گھٹنا گھٹی لیکن بیان لینا اصل مقصود نہیں تھا تین گھنٹے تک یہ دیبک مندلے کا کہنا ہے اور یہ پوری ریپورٹ دیوائر میں آئی ہے اور دیوائر نے ان کی آڈیو بھی ریلیز کی ہے جس میں پولیس والوں اور دیبک مندلے کے بیچ جو کنورسیشن ہے وہ دکھایا گیا ہے وہ تیرہ چودہ منٹ کی ہے وہی بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ اپنے درشکوں کو سنوا سکتے ہیں تو پولیس والے ان کا بیان ریکارڈ کرنے میں انٹریسٹ نہیں رکھتے تھے جو بار بار دیبک مندلے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ میرا بیان ریکارڈ کیجئے لیکن پولیس والے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو پرسیو کر رہے تھے کہ آپ اپنی کمپلینٹ واپس لے لیں اور یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا دیبک مندلے ان سے پوچھا کہ میں ایسا کیوں لکھ کر دوں میں تکلیف میں ہوں میرے کان کا پردہ پھٹا ہے میں وکیل ہوں میں چیف جسٹس تک کے ہاں لکھ کر دے چکا ہوں میں پچھلے پندرہ سال سے وقالت کر رہا ہوں اس سے پہلے میں جنرلیس تھا دس سال تک میں جنرلیس رہا ہوں کئی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے لیے تو اب میں یہ چیز لکھ کر کیسے دے دوں آپ کو جبکہ میڈیکل لیپورٹ بھی موجود ہے تو پولیس والوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑی بڑی جگہوں پر لکھ کے دے دیا کوئی بات نہیں ہے وہ ہم نمٹ لیں گے ہم دیکھ لیں گے آپ تو صرف یہ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جب انہوں نے کافی اسرار کیا تب پولیس والوں نے ان کو یہ بتایا کہ دراصل وہ آپ کو دوسرا سماج کا سمجھ کر آپ کی پٹائی کر دی پھر انہوں نے اور پوچھا کہ دوسرا سماج تک کیا مطلب ہے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے چہرے پہ لمبی گھنی تاڑی ہے آپ کو مسلمان سمجھ کر مارا پیٹا اور جس نے آپ کی پٹائی کی وہ کٹر ہندو وادی ہے یہ آپ اس کی یہ بات آڈیو میں سن سکتے ہیں جو دیوائر نے ریلیس کی ہے تو ان پولیس والوں کو کوئی اس پر شرمندگی نہیں تھی بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بات بھی بتائی کہ جب ہندو مسلم رائٹ ہوتے ہیں تو پولیس ہندووں کا ساتھ دیتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ بات مسلمانوں کو پتا ہے کہ پولیس ہندووں کا ساتھ دیتی ہے اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی دیبک مندیلے نے ان سے پھر پوچھا تھوڑا ان کی بات کو سفسینشیٹ کرنے کے لیے اور ہستے ہوئے پوچھا کہ تو کیا مجھے مسلمان سمجھ کر مارا تو سب نے یہی کہا کہ ایکزیکٹلی یہی بات ہے آپ کو مسلمان سمجھ کر مارا تو یہ ساری چیزیں کنورسیشن کے ریکارڈ ہو گیا ہے دیکھئے کازی صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آزادی کے بعد سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے سب کو معلوم ہے یہ بات پولیس والوں نے صحیح کہی کہ مسلمانوں کو معلوم ہے لیکن جو ایک نئی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کسی طرح کے ریکارڈ پر پولیس کی طرف سے یہ بات نہیں آئی تھی کہ پولیس بھیدباؤ سے کام لیتی ہے یا داڑی والے کو دیکھ کر مسلمان سمجھ کر مارپیٹ کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ دیپک بندیلے کے ساتھ جو دہری زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ان کی پٹائی ہوئی ان کے کاردن کا پردہ پھٹا انہیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑی اور اوپر سے ان کو یہ بھی لکھ کر دینے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں گھٹا تو یہ دو چیزیں زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور تیسری چیز جو ان کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا لکھ کر آپ کو کیوں دینا چاہیے وہ یہ کہ آپ کو چکے مسلمان سمجھ کر مار دیا تھا اور مسلمان کو سمجھ کر مسلمان کو مارنا چکے جائز ہے قانون بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں کرے گا اب ہائر آثورٹیز کوئی پکڑ نہیں کریں گی یعنی پولیس والوں کو اتنا یقین ہے میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس والے کوئی عام پولیس والے نہیں تھے اور یہ کوئی عام کمپلینٹ کے بعد نہیں آئے تھے یہ ہائر آثورٹیز کے کہنے کے بعد آئے تھے اور ہائر آثورٹیز کو جا کے ان کو ریپورٹ کرنی تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائر آثورٹیز نے ان سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی اس طرح سے وکیل صاحب کو دیپک بندیلے کو اس پر تیار کرنا ہے کہ وہ لکھ کر دیں کہ ان کے ساتھ کوئی گھٹنا نہیں گھٹی اور اگر وہ جاننا چاہے کہ ایسا کیوں ان سے کرایا جا رہا ہے تو ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو مسلمان سمجھ کر مارا اور ان کو یہاں تک بھی پرسیو کرنے کی کوشش کی گئی جو ہیڈ کا سویلتا اور سب اسپیکٹر تھا اس نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی کاسٹ یعنی جو آپ کی برادری ہے اس کے ہمارے پچاس سے زیادہ لوگ جاننے والے ہیں ان سے یہاں تک دکھا گیا کہ آپ اور آپ کے بھائی یا آپ کی ماتا وقالت کرتے ہیں تو اگر آپ کو اچھی وقالت کرنی ہے تو آپ کو پولیس سے مل کے چلنا چاہیے ان کو کیسے کیسے لالج دیئے گئے لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ کو اپنی جو کمپلینٹ ہے ہر حال میں واپس لینی ہے ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو مارنے والا ہے وہ اکثر ایسا کرتا رہتا ہے یعنی جہاں کہیں وہ مسلم نوجوانوں کو دیکھتا ہے تو مار پٹائی کرتا ہے جب وکیل صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تو کوئی ہندو مسلم رائٹ ہو نہیں رہا تھا تو پھر یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو پولیس آروں نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ابھی تین چار کیسیز ایسے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تین چار کیسیز میں مسلم نوجوانوں کو مارا پٹا گیا ہے اب آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ سے بتائی چکا ہوں کہ یہ پولیس آلے خود نہیں آئے تھے ہائر آثورٹیز نے ان کو بھیجا تھا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ان کو ایسا کوئی در نہیں تھا کہ ہم آلہ آفسوروں کو جا کے بتائیں گے یعنی اس ٹیکنیکل دور میں ان کو یہ بھی در نہیں ہوا کہ ہماری کوئی خفیہ ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو دیپک پندلے کر رہے تھے اور جس کو انہوں نے دیوائر کے ذریعے پبلک کیا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس وقت جو مدیہ پردیش میں سرکار ہے وہ وہی سرکار ہے جو پندرہ سال تک وہاں رہی ہے اور دیش میں کچھ دیر کے لیے کانگریس کی کملنات کی سرکار آئی تھی لیکن جس کو جوڑ توڑ کر کے بی جے پی نے گرائیا اور اب پھر شیفرات چون وہاں کے چیف منیسٹر ہیں اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں جب بی جے پی کی وہاں سرکار رہی وہاں پولیس کا کیا رویہ رہا ہوگا میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ مدیہ پردیش تف سے بدنام اسٹیٹ ہے جہاں مسلم نوجوانوں کا خاص طور پر انکانٹر کیا گیا ہے اور بہت ریسنٹ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ سیمی کے لوگوں کو وہاں بہت زیادہ پکڑا گیا ہے اور سیمی کے ہی لوگوں کا آٹھ نو نوجوانوں کا انکانٹر ہوا تھا پتایا گیا کہ وہ جیل کی دیوار پھان کر بھاگ رہے تھے اور بعد پھر وہ کئی طرح سے فیک بھی ثابت ہوا لیکن ابھی تک اس کا کچھ ہوا نہیں ہے ملزموں کو خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے تو وہاں چھوکے کارروائی نہیں ہوتی ایسے کیسے میں اس لیے پولیس والے اور بھی زیادہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ڈپارٹمنٹ کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ ہی بہت اچھا ہے ان پولیس والوں نے یہ پورے ڈپارٹمنٹ کی نہ صرف مدہ پردیش کی بلکہ پورے پورے ملک کی پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ پورے ملک کی پولیس یہی کرتی ہے خاص طور پر جہاں جہاں ڈپارٹمنٹ کی سرکار ہے جیسے ڈپی، ہریانہ، کرناٹک ان تمام اسٹیٹس میں یہی ہو رہا ہے اس سے پہلے راجستان میں بھی ڈپارٹمنٹ کی سرکار تھی وہاں بھی یہی ہو رہا تھا مسلم نوجوانوں کو چنچن کر پکڑ کے ان کی موب لینچنگ کی گئی موب لینچنگ تو بہت ریسنٹ ہے موب لینچنگ میں کیا ہوا قادمی صاحب کہ کسی ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جو عالی حدیقاری ہیں اور جو ہائر آثورٹیز ہیں وہ بھی ایسی ہی ذہنیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے خاص طور پر جو بی جے پی کی پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موب لینچنگ والے جب زمانت پر رہا ہو کے آتے ہیں ہمارے ملک کی ایک ویڈمبنا یہ بھی ہے کہ کتنا ہی بڑا آپ نے جو ہے اپرات کیا ہو آپ کو زمانت مل جاتی ہے ایک سمیہ کے بعد اور پھر آپ کا سماج آپ کا ویلکم کرتا ہے اور جو دوسرا سماج ہے جو وکٹم کا سماج ہے وہ اپنا سمو لے کے رہ جاتا ہے تو بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موب لینچنگ جو پچھلے 2014 سے 2017 2018 تک جو موب لینچنگ ہوتی رہی اور جس میں 66 لوگوں کا موت کے گھاٹ بارا گیا ان کے ملزیم جب زمانت پر رہا ہو کے آئے تو ان کا ویلکم کیا گیا پھولوں سے ان کا استقبال کیا گیا خاص طور پر جو یشون سنہ کے بیٹے ہیں جین سنہ یہ بی جے پی میں بہت سینئر عادت پہ اس پہ ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے قاتلوں کا پھولوں سے استقبال کیا تو اب آپ جب اس ویلکم والے کیس کو اور یہ جو پولیس والوں نے دیپک کندیلے کو بتایا ہے کہ آپ کو مسلمان سمجھ کر مارا جب اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندو مسلم رائٹ میں پولیس ہندو کا ساتھ دیتی ہے جب آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوری پولٹیکل لیڈرشپ بھی پورے ملک میں ایسا ہی کر رہی ہے جین سنہ نے کئی قاتلوں کا خاص طور پر رکبر کے قاتلوں کا رکبر کو بہت بری طرح سے اس کے انگ کٹ کٹ کر مارا گیا تھا اس کی ویڈیو برائے گئی تھی پورے ملک نے اس کو دیکھا تھا تو پورے ملک میں ہم تو یہ کہیں گے پولیس کا یہی رویہ ہے اگر پولٹیکل لیڈرشپ ٹھیک ہوتی ہے ایک مثال دی جا سکتی ہے اس سمیں مہاراشت میں جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ حالہ کہ بی جے پی سے نکل کر آئی ہے لیکن چونکہ اس سمیں بی جے پی سے آلگ ہے اور کانگریس اور نیشنل کانگریس کے ساتھ ملکے سرکار بنا رہی ہے لیکن وہاں اس وقت پولیس کا رویہ بہت اچھا ہے یہاں تک کہ رمضان میں پولیس اور مسلم علاقوں میں کچھ آلگ طرح سے کمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرونا کے خلاف تو یہ اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اگر پولٹیکل لیڈرشپ آپ کی درست ہو اچھا دماغ رکھتی ہو اور ایسا دماغ نہ رکھتی ہو جیسا یہ مدہ پردیش میں بیتول کے یہ پولیس والے رکھتے ہیں جو کھل کر دیپک بندیلے کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے مارا کہ آپ کے موپے گھنی داری تھی اور اندازہ یہ ہوا کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کو مرنا ایسا لگتا ہے ان پولیس والے اپنے دیکھ کہ نہ قانون میں کوئی اپراد ہے نہ کانسٹیٹیشن میں کوئی اپراد ہے اور نہ پولٹیکل لیڈرشپ ان کی اس پر گریفت کرے گی نہ ان کے اپنے جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ ان کو اس بات کا کچھ کہیں گے بلکہ ان کو انعام دیا جائے گا ایسا ہی ایک کیس ہوا تھا مدہ پردیش میں میں آپ کو بتاؤں اس سمیں زیادہ سمیں نہیں ہے کہ اس نے پریسیڈن کا تمغہ حاتل کر لیا تھا اب وہ ہومن رائٹس کمیشن کی سفارش پر وہ تمغہ اس سے واپس لیا گیا ہے تو ہمارے ملک میں ابھی انصاف بھی کہیں کہیں زندہ ہے لیکن وہ تب ہی ہے جب پتہ لگے کہ کہاں نہ انصافی ہو رہی ہے تو ابھی تک پورے ملک میں یہ تو معلوم تھا کہ پولیس نہ انصافی کرتی ہے لیکن اس کا کوئی circumstantial evidences نہیں تھا ہمارے پاس مدی پردیش کی بیتول پولیس نے یہ circumstantial evidences ہمیں دے دیا ہے شرط یہ ہے کہ عدالت میں یہ جو وائس evidences ہے یہ پورا اترے اس میں دیپک کندلے جی کا بہت بڑا کردار ہوگا انہیں بتانا پڑے گا ان کے نام بتانے پڑیں گے اور ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی مجھے نہیں لگتا کہ اگر عدالت میں یہ کارروائی چلے گی تو یہ پولیس والے قانون کی گریش سے بچ سکیں گے ساجت صاحب آپ نے بہت کی ڈیٹیل سے بتایا تفصیل سے اور میں نے بیچ میں آپ کو نہیں روکا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو جو منٹالیٹی ہے جو جو بات انہوں نے خود ایکسپٹ کی ہے وہ ہم نے دلی میں جامعہ میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے ان لڑکے لڑکیوں پر ڈنڈا برساتے ہوئے پولیس کے چہروں پر وہ ہم نے دیکھی نفرت اور انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بند کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں ظاہر کی تو یہ بات یہ بلکل توڑا گیا وہ ریکارڈ پہ آ گیا اب جس ملک میں پولیس کو جو جس کی ذمہ داری خانون کو لاغو کرنے کی ہے جس کی ذمہ داری لائن آرڈر کو منٹین کرنے کی ہے اگر وہ ہی کرائم کرنا شروع کر دے کرمنل ایٹیچوڈ ہو جو وہ خود بیتھل کی پولیس نے بتایا ہے تو اس کے بعد جو وکٹم کمیونٹی ہے یا جو سیکولر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ آخر کیا کریں جب زہر اس حد تک بھر دیا گیا ہو سسٹم کے اندر جہاں اتنے بڑے بڑے افسروں تک یعنی اس میں آپ سوچئے کہ چیف جسٹس کو بھی سمجھانا ہے ہائی کورٹ کے یومن رائٹس کمیشن کو بھی سمجھانا ہے اور پولیس کے عالی ترین افسروں کو بھی سمجھانا ہے ایک کاغذ پر چار لائنیں اگر یہ لکھ کر کے دے دے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو یہ پورا سسٹم ٹھنڈا ہو کر کے بیٹھ جائے گا ایسا پولیس والوں کو یقین تا تو ایسی حالت میں آخر کیا کیا جائے کون سا راستہ اپنایا جائے قانون بہترین ہے ملک کا کانسٹیچوشن بہترین ہے لیکن اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگوں کوہی یہ چہرہ نظر آئے جو ہم نے جامعہ میں بھی دیکھا بیتل میں بھی دیکھا تو اس میں وکٹم کمیونٹی خاص طور پر اس کے پڑھے لکھے لوگ جو زیادہ کوئی ذمہ داری کا کوئی روح لادہ کر سکتے ہیں خاص طور پر وکیل اور پترکار ہم جیسے لوگ یا اور دوسرے اور پولٹیکل پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں یہ بہت ہی بدترین صورتحال ہے جس سے ملک گزر رہا ہے دیکھیں سمیہ بہت کم ہے سمیہ بہت کم ہے میں آپ کے سوال کا جواب دریتا ہوں کہ بہت سارے کمیشن بنے ہیں پولیس نے ریفارم سلانے کے لیے بہت سارے کمیشنوں کی ریپورٹ بھی آئی ہے لیکن جسٹس سری کرشنا کمیشن نے جو مہراشت میں رائٹ ہوئے تھے ان کے لیے وہ فارم کیا گیا تھا اس کی بہت شاندار ریپورٹ موجود ہے پولیس کیسے کارروائی کرتی ہے اس نے بتایا گیا ہے اور پولیس باعث ہو کر کام کرتی ہے یہاں تک کہ جو جسٹس سری کرشنا کمیشن کے علاوہ ڈیفرنٹ کمیشن ہوئے ہیں ڈیفرنٹ اینگل کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھی بتایا ہے جسٹس سچر کمیٹی جو ہے جو ہائی پاور کمیٹی تھی اس نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ پولیس میں یہ منٹالیٹی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے پولیس کے پاس ہماری گورنمنٹ کے پاس سفارشیں موجود ہیں ان کو لاغو کرنے کی ویل پاور ہونی چاہیے جو میرے خیال میں اس سرکار کے پاس تو نہیں ہے لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے وکٹم تو مایوس ہیں وکٹم کو یہ معلوم ہے کہ ان کے خلاص باعث ہو کر پولیس کا روائی کرتی ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن ایسا تھوہ ثبوت پہلی بار سامنے آیا ہے تو اب پورے ملک کی سیکلر فورسیز کو وکیلوں کو ایکٹیویس کو اور جو ججز ہیں جو فارمر ججز ہیں اور جو اب ہومن رائٹس کمیشن کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا سنگیان لے اور ڈیفرنٹ لیول پر کام کریں اس میں ایف آئی آر بھی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے مقدمہ بھی کیا سکتا ہے یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی اس پہ رکڈ ڈالی جا سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ نے صحیح کہا کہ ابھی ملک میں قانون بہت اچھا ہے کانسٹوشن بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے ہیں دیپک گندرے کو یہ آپ لے لیجئے وہ مدی پردیش میں بتیس زبانوں کے بیچ میں اکیلی بتیس دانتوں کے بیچ میں اکیلی زبان ہے آپ یہ سمجھیں لیکن انہوں نے ہر نئی مانی ہے اور میں ان کا کل انٹریبو سنگا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہوا اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو مسلمان سمجھ کے مارا یہ بات اور زیادہ خطرناک ہے اور میں اپنا بیان بھی واپس نہیں لوں گا اور ان سے ایک آ گیا کہ آپ اپنی داڑی کٹوا دی آپ کے لیے اور خطرہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی داڑی کو بالکل ہاتھ نہیں لگاؤں گا داڑی اور لمبی کروں گا اور اب میں اس کے خلاف کھل کر میدان میں آنگا تو آپ نے صحیح کہا پورے ملک لائرز کو ایکٹیویس کو ججز کو اور اچھے لوگوں کو سیکلر فورسیز کو اس کے خلاف اب کھل کر میدان میں آنا چاہیے اور پولیس میں ریفارمز کی جو ڈیفرنٹ کمیشنز نے سفارشات دے رکھی ہیں اس گورنمنٹ کو جو تیس تیس چالیس چالیس سال سے دبائے بیٹھی ہے سرکار اب اس کو گرد جھاڑ کے اس پر آپ کا روائی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ وضو ساجد صاحب آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کے لیے وقت نکالا آئندہ پھر ہم آپ سے نئے واقعات پر نئے حالات پر پھر بات کریں گے اور درشکوں سے میں کہوں کہ وضو ساجد صاحب اپنی بڑی تیاری کرتے ہیں انفرمیشن اکٹھا کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم ساجد صاحب آپ کے شکر بزار ہیں آخر میں میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ وضو ساجد صاحب کا اپنا ایک ویڈیو چینل ہے وی این آئی وہ اس کا ہم لنک اپنے اس ویڈیو کے ساتھ دے رہے ہیں آپ ان کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک پر جا کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آئندہ بھی ان کی ویڈیوز مسلسل دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواج شکریہ جائے بھارت میڈیا اسٹار ویڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں